اس وقت ملک میں عملی طور پر مارشلہ نافذ ہو چکا ہے بلکہ مارشلہ سے بھی بدترین حالات ہیں ججز، صحافی، سیاسی کارکن غیر محفوظ ہیں اور یہاں پر انسانی حقوق کا جنازہ نکال دیا گیا ہے حالت یہ ہے کہ پنجاب کی ہاری ہوئی فارم سنتالیس کی پیداوار ٹک ٹاکر وزیراعلا میڈم تیف منسٹر کو ٹک ٹاک اور فوٹو شوٹس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے سو دن میں آپ حالت یہ دیکھ لیں کہ پنجاب میں ڈاکو راج ہے کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے یہاں پر ڈاکو دن دناتے پھر رہے ہیں اور سیاسی کارکن ان کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہے ہیں ہمارے پورامن کنونشنز جو چار دیواری کے اندر ہو رہے ہیں حافظہ باد میں ہمارا کنونشن ہوا شوکت بھٹی صاحب ہمارے صاحب کا ایم ایم نے ان کا چھوٹا بھائی انسر بھٹی انہوں نے کیا وہاں پر عمرو یوب صاحب تھے حماد اذر صاحب تھے وہاں پر دہشت گردی کے اور غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا رات لاہور میں کنونشن تھا وہاں پر ایف آئی آر درج کر دی گئی صاحب وال میں ایف آئی آر درج کر دی گئی ہمارے گھروں پر ریڈ ہو رہے ہیں چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہے ہیں گزشتہ نو سال سے نو مئی کے بعد سے جو کچھ ہو رہا تھا اسی سے زیادہ الیکشن کے بعد یہ جو امیر المومنین بننا چاہتا تھا میاں نواز شریف جس کو بڑا ہار سنگار کے ہار ڈال کے لندن پلین کے ذریعے لائے گیا جو آج کل کبوتر اور توتے راڑے اور تندوروں کے وزٹ کر رہے ہیں جو خود الیکشن ہار چکا ہے اس کی بیٹی الیکشن ہار چکی ہے اور اتنا خوف ہے اتنی گبرہت ہے کہ ہمیں دہشت کردوں کے طور پر سیاسی کارکنوں کو ڈیل کیا جا رہے ہیں ہم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے اگر اب پولیس نے ہمارے گھر کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہمارے گھروں میں ریڈ کیا ان کا بھی وہی حال ہوگا جو بہاول نگر میں پولیس کا ہوا تھا این اف از این اف یہ لوگ جن کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کی سیچویشن کو کنٹرول کرنا وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ اور اس کا ٹک ٹاکر مسخر آئی جی وہ سیاسی کارکنوں کو دہشت گردوں کی طرح ڈیل کر رہے ہیں اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جو مرضی ہو جائے نہ ہمارے کنونشنز رکیں گے جلسوں کے ہم اجازت لے رہے ہیں ہم عمران خان کے ماننے والے ہیں وہ عمران خان جو ایک سال سے نہ جھکا ہے نہ بکا ہے نہ ڈیل کر رہا ہے جن سے آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں خان کہتا ہے یہیں جیوں گا یہیں مروں گا اور اس کے سپاہی بھی یہ اعلان کرتے ہیں آپ کا ہر ظلم آپ کا ہر جبر ہم سہیں گے لیکن بلکل نہیں گھبرائیں گے اور میں آپ نے ہمارے سیاسی کارکون ہے ہم پورے پنجاب کے اندر شیڈول ہم نے دیا ہوا ہے آپ مقدمے درج کریں آپ ایف آئی آریں دیں لیکن ایک بات سمجھ لیں اگر آپ ہمارے گھر میں داخل ہوئے یہ جو گلو بھٹھ ہیں پولیس والے اگر ہم نے چادر چادر وزیقہ دوکھ میں پہمال کیا تو آپ کا وہ حشر کیا جائے گا جو بہاول نگر میں ہوا تھا اور دوسری بات یہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں میں آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں ہماری جماعت صحافیوں کو سلام پیش کرتی ہے کہ جس جرت اور دلیری کے ساتھ اس فاشист عزم دور میں اس سیاہ دور میں اس تاریخ دور میں جہاں صحافیوں کو پر بندس سلاسل کیا جارہا ہے صحافیوں کو غواق کیا جارہا ہے صحافیوں کو قتل کیا جارہا ہے صحافیوں کو حج بنی جانے دیا جارہا وہ شاعر جو اسلام آباد میں تھا آج کل ہر کسی کا یہی قصور ہے یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اس کو اٹھا لو یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے اس کو اٹھا لو اس لیے جب حکومت کے آخری دن ہوتے ہیں وہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں ان کے آخری دن چل رہے ہیں عوام بھوک سے مر رہے ہیں یہ ٹک ٹوکر وزیراعلا سو دن کا جیشن منا رہی تھی اسے پوچھے کس چیز کا جیشن منا رہی تھی سیونٹی ایٹی پرسنٹ پنجاب زراعت سے ببستہ ہے ہمارا کسان مر چکا ہے ہمارے کسان کی گندم نہیں خریدی گئی اور وہ گندم ہماری حکومت نے کیپی میں خریدی پھر اوپر سے صحافیوں کے لیے کالے قوانین بنا رہے ہیں سیاسی کارکنوں کے لیے زمین تنگ کر رہے ہیں اور میری نظر میں اس وقت پاکستان پاکستانیوں کے لیے غیر محفوظ ہو چکا ہے جب سے یہ کرپٹ اور بددیانٹولہ پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے اور آپ دیکھئے کہ وہ جو کچھ ہمارے ساتھ امریکہ کے میچ میں ہوا وہ نحوست جانے کی نام ہی نہیں چھوڑ رہی وہ شخص کو پاکستان کا بیسی پی کا چیئرمن بنا دیا گیا وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہر عہدہ اس ایک شخص کے لیے جس کو یہ نہیں پتا کہ صحافت کیا ہوتی ہے اس کو آپ وزیر داخلہ لگا رہے ہیں اس کو آپ چیئرمن کرکٹ بول لگا رہے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فل فور موسن نکوی مصطفی ہوں کیونکہ یہ صرف کرکٹ والا نہیں جو ظلم جبر ہو رہا ہے اس میں بھی موسن نکوی ملوث ہے ہمارے دفتر کو توڑ دیا گیا راوف حسن کو قتل کرنے کے لیے آپ دیکھئے کیا ہوا وہاں پر ان کو اللہ نے زندگی دی اس لیے آج بھی ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں درے ہوئے اس لیے ہیں گبرائے ہوئے اس لیے ہیں ہمیں باہر اس لیے نہیں نکلنے دے رہے ہیں بھئے آپ تو کہہ رہے ہیں عمران خان اسے ہسٹری عمران خان ختم ہو گیا عوام عمران کے ساتھ نہیں ہیں تو کرنے دونا ہمیں جلسے کرنے دو ہمیں کنونشن آج اسٹیبلشمنٹ ان سیاسی مسخروں سیاسی یتیموں کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں یہ چوبیس گھنٹے نہیں نکال سکتے زیشان بھائی میں نے پہلے کہا اس وقت پاکستان میں مارش اللہ سے بطری نالات ہیں اس وقت عامریہ سے بھی اگلی شکل ہے آپ عمر عیوب صاحب جو آپوزیشن لیڈر ہیں ہمارے وہاں ایم این ایز تھے ان سب کو روک لیا گیا روک کس نے ہم عدالت میں نہ جا سکے ہماری زمانتیں کینسل ہو کے ہم لیٹ ہو جائیں ہم جو لیجسلیشن یہ کرنا چاہتے ہیں اسمبلیوں میں وہ یہ بل پاس کروا لیں اس لیے میرے بھائی یہ ہمیں ماریں یہ ہمیں جیلوں میں ڈالیں یہ ہمارے خلاف دہشت گردی کے پرچے دیں انشاءاللہ ان کا آخری وقت چل رہا ہے آپ کو ہم آپ کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ اوپر سے لوگ پہلے ستائے ہوئے ہیں بھوک کے مجھلی کے بل اتنے آ رہے ہیں دو مہینے بعد آپ دیکھیں گے دمہ دم مست کلندر ہوگا دیکھیں علی بھائی چودری پرویزلائی صاحب کی میں سمجھتا ہوں بہت قربانی ہے پارٹی کے لیے ستر سال سے ان کی زیادہ عمر ہے ایک سال کی بطرین جیل کاٹ کر آئے ہیں وہاں پر وہ بڑے شدید بیمار ہوئے لیکن آج بھی وہ یہی کہتے ہیں میرا جینا اور مرنا عمران خان کے ساتھ ہے وہ بلکل چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں جیسے ان کی صحت اجازت دے گی آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیں لیڈ کریں گے انشاءاللہ پنجاب میں پنجاب کی تنبیہ ابھی تک اس طرح سے فاہل نہیں ہوئی کوشش کی جاری ہے جتنی لوگ باہر ہیں کہ سوائے چند دیکھتے ہیں زیشان بھائی زیشان بھائی آپ یہ دیکھئے حماد ازر صاحب جو پنجاب کے اس وقت جنس ایکٹری بھی اور ایکٹنگ صدر بھی ہیں ان کے اوپر بونجا ایف آئی آر ہیں ففٹی ٹو ایف آئی آر جب حافظہ بعد میں کنونشن پہ انہوں نے خطاب کیا جا کے ففٹی تری پنیوی ایف آئی آر وہاں پہ دی گئی ہے ففٹی تری آن لائن خطاب کیا ہے آن لائن پہ انہوں نے ایف آئی آر دے دی ہے تو میرے بھائی اس وقت پنجاب میں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو جنگل کا قانون ہے نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے لیکن یہ بات واضح کر دیں ہماری قیادت نے فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ اب ہم بالکل یہ پرچے دیں یہ جیلوں میں ڈالیں کنونشن بھی ہوں گے جلسہ بھی ہوگا جلوس بھی ہوگا اور انشاءاللہ انڈ اس کا جا کے اسلام آباد لانگ مارچ اور دھرنے پر ہوگا انشاءاللہ